بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے قیمہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 3 کلو ہے اور میں نے بریٹ کے پیسیس لیے اس میں سبز دنیا مرچی ایڈ کر رہی ہوں لیسن ہے سبز مرچی ہیں دو عدد انڈے ہیں اور چنوں کا آٹا ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ جو سپائسیس میں اس میں شامل کی ویسے جیسے میں کہتی ہوں ٹوٹیس نمک ہے ہلتی ہے مرچ ہے اور میں نے اس میں سوری کسوری میتی بھی شامل کیا اور ساتھ میں میرا چائے کا نشاہ جو ہے وہ بھی چل رہ چیزیں ہیں تو کوفتیں جو ہیں وہ میں بنا کر رکھ دیتی ہوتی ہوں کیونکہ ایک دفعہ یہ چیزیں بنا کر رکھ لیں پھر جب آپ کا دل کریں مسالہ تیار کیا اور بیچ میں شامل کر لیا تو جتنی بھی چیزیں ہیں سوری کیونکہ جو جنہیں معلوم ہیں وہ جانتے میں اتبیر ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں چینل سے پھر حال غائب ہوں تو آج کوشش کیا کہ میں وائس آور کر سکویز پہ تو کر رہی ہوں تمام چیزیں جو ہیں میں نے چوپر میں شامل کر لیا پیسٹ بن جائے گا اور ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سبس مرچے دھنیا پیاس ہے ایک میڈیم سائز کا ٹھوماتر ہے اور دہی ہے لیسن ادرک ہے یہ سب شامل کر کے سپائسیز شامل کر کے میں نے اس کو شامل کر لیا ہے دوسری سائٹ پہ جو کوفتیں ہیں ان کا میں نے مٹیریل بنا کر ان کو میں نے رول کر کے یہ فرائی ہو رہے ہیں ساتھ میں تو چکن جو تھا وہ دیکھ سکتے میں چکن جو ہے نا اس کو یہ کوفتیں جو ہیں یہ جب پہلے کوفتیں تیار کر کے اس کو سٹیم کے س میں پانی پک پی جائیں اور پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے درائی ہو جاتا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں درائی کر لیتی ہوں پانی کو اور اس کے بعد جیسی تھنٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو فریز کر دیتی ہوں پھر جتنی مجھے چاہیے ہوتی اس حساب سے میں کوفتیں نکال کے ان کو پکا لیتی ہوں تو چکن ہی آپ دیکھ ساتے میں نے اس کو پانی ڈال کے اس کو ایک وائل کیا تھا کیونکہ وہ جو جھاگ سی اوپر آجاتی وہ اچھا نہیں لگتا اور یہ جتنی بھی جو بھی چیز آپ کو شامل کرنا ہے اس کو سارا کچھ ڈال کے میں نے گرینڈ کر لیا اور کڑائی میں نے چکن لیا ہے اور جتنا پیش میں نے تیار کیا تھا وہ شامل کیا ہے اور گھی جو ہے وہ شامل کیا تھا اور ثابت مسالے جو ہے وہ دیکھ سکتے وہ میں نے شامل کیا تو سبست ٹچ اس میں دیکھیں یہ گرین ہمارا جو ہے گرین اس کو بار بی کیوں کا ٹچ دینا چاہیے تو یہ جیسے ہی ہماری گرین ملائی ووٹی ہوتی ہے یا گرین چکن ہوتا ہے تو یہ ایز ایز ویسے ہے اگر آپ اس میں پکنے کے بعد ملائی شامل کر لیں تو یہ ہماری ملائی بوٹی کی سینس میں چلی جائے گی اور اس کے بعد اگر ہم اس کو کوئلے کا دم دیں گے تو یہ ہمارا بار بی کیوں کا ٹچ ہو جائے گا اور دوسری سائٹ پہ یہ بلکہ تیسری سائٹ پہ ہم نے پیاس لیا اس کا براؤن کر رہے ہیں اور ایک جو ہے پیاس میں نے لیا ہے میڈیم لے لیں کیونکہ میرے پاس دال کی کوئنٹی ہے ہاف کے جی شاید یا تو ہاف کے جی ہے اور جو کوفتے دیکھیں جی میں نے کیونکہ بنا کے فریز کر لیا تھے یہ ف فقط مٹن کوفتے ہیں میرے پاس اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں جناب دال تو یہ مسالہ جو ہے اس کا بن رہا ہے ایک میں نے پیاس لیا تھا اور جناب وہ مونگی کی دال ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی کنفیزن ہو رہی تھی کہ میں نے مونگی کی دال کو پریشر ککر میں کیسے بنانا ہے وہ تو فوراں گل جائے گی اس سے میں نے سوچا پہلے میں چیک کر لوں کرائی ہے بیچ میں کہ نہیں ہے تو کرائی میں یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس بندے لیا ہے لیسے ندرک پیش تیار کیا ہوا تھا دونوں کا پیاس جیس کوفتوں کا مسالہ تیار ہو رہا ہے کیونکہ ویڈیوز پہلے کی بنی ہوئی ہیں تو میرے مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے کہ میں نے کس طریقے سے ریڈی کیا اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیکوں جو ہم نے رکھا ہوا تھا اس کا ٹیکچر ٹیک کریں ماشاء اللہ سے اور بہت ہی اچھی اس کی خوش پو آری اور اس کا ٹیسٹ بھی ماشاء اللہ آؤٹ کلاس ہوگا اور یہ ہمارا جی کوفتوں کا جو ہے مسالہ تیار ہو رہا ہے تو کیونکہ مسالہ کم کھاتے ہیں اس لیے میں نے میڈ اور اس کے بعد میں اس میں سپائسیز شامل کر دوں گی ٹماتر شامل کر دوں گی اور پانی ڈال کے اس کو میں ویٹ لگا دوں گی کھلا پانی میں ڈال دیوں تاکہ سوفٹ سے جوسی سے ہمارے کوفتے رہنی ہوں تو یہ بھی کیونکہ دیکھیں اب فریز ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے فرائے ہونے میں تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا اس میں فرائے ہوگا ہم اس میں سپائسیز جو ہیں وہ شامل کر دیں گے دیکھتے ہیں جی ہم کس چائٹ کے طرف جا رہے ہیں پہلے کیونکہ جیس تو سپائسیز یہ دیکھ سکتے ہیں سوکا دھنی ہے کرش مرچ ہے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے سونف ہے اجوائن ہے نمک حلدی اور لال مرچ تو یہ ہماری سپائسیز ہیں سمپل سی گھر کی سپائسیز ہیں اور جو گرم مسالہ ہے وہ میں سپیشلی جو ہےنا میں گھر پہ اب تیار کرتی ہوں کیونکہ مجھے جس چیز کی کونٹی چاہیے ہوتی جیسے لونگ ہے مجھے وہ زیادہ کونٹی میں چاہیے ہوتا ہے مجھے تھوڑی سی سونف چاہیے ہوتی اس سے زیادہ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ماشاء اللہ سے ٹیکچر ہے اس کا تو ہم نے دال کا جو سپ کوفتے جو ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو کوفتوں کا ٹیکچر چیک کریں ماشاء اللہ سے براون تو کتنا مزیک ہے کلر فول سی ہماری ریسپیز ہیں اس کی بھی سپائس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نارمل ہے صرف زیرہ ہے گرم سالہ ہے لونگ کہہ رہیوں کالی مرچ ہے تین چار اور نمک خلدی اور مرچ شامل کی ہے اس میں نمک مرچ کا تھوڑا ٹچ ہم سپیشلی مرچ کا ٹچ ہم کم رکھتے ہیں کیونکہ کوفتوں میں ریڈی سپائس ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک مرچ میں رکھتی ہوں باقی ٹو ٹیسٹ آپ پیکہ کھاتے ہیں پیکہ رکھ لیں ٹیکہ کھاتے ہیں تو ٹیکہ کر لیں اور باقی جو ہوتا ہے ہم جیسے میں کہتی ہوں دم کے بیچ میں ادرک اور سبس مرچے چلی جاتی ہیں تو یہ جناب سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹماتر شامل کیا ہے اور میں نے تھوڑا سا یہ تہیں شامل کر لیا ہے میری پاس اس وقت دھنیا پدینے والا دھنی تھا میں نے اس کو شامل کر لیا ہے کیونکہ مجھے آج ہر جو اپنا جو آج ریسپ ریڈی ہو رہی ہے مجھے سورا گرین ٹچ میں چاہیئے تھی یہ دیکھیں اس کا ٹیکٹر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چیکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ادھر کوفتے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں پانی شامل ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کو پیٹ لگا دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں دال جو ہماری وہ بھی جو ہے اس کا مس دیکھ سکتے ہیںevenہ جو صرف چلتے ہیں تاکہ ہم اس کو رم سے تیار کر لیں تو اس کا مسالہ ہو گیا ہے پانی نکالیں گے اب اور ہم اس کے اندر دال شامل کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ہو رہا چمچ نہیں چلانا دال کو سکتے ہم مثالہ شامل کرنے کے لیے چلائیں گے لے مف스터 تک کہ یہ مثال کے اندر تھوڑا ساONA کار اللہ финان آپ سکرانGenہ کار اپنا ماری نہ بدل لیں تو کیسے یہ آپ نے زیادہ آپ نشاتار چنا چلائیں گے ہم ستر بھول رنگ بدلتے ہیں صرف دو تین چمچ ہم اس میں پانی شامل کر دوں گی اس کا کلر سینج ہو رہا ہے یہ کاملے کا ایشو ہے اس کا یلو ٹیپ نہیں ہے وہ جو وائٹ میں آجاتا ہے وہ لائٹ کا ایشو چل رہا ہے تو یہ اتنا ہی مزے کا کلر اس کا آتا ہے تو اب میں اس میں پانی شامل کر دوں گی ایک گلاس پانی لے لیں آپ کا ایلیانی گلاس کونس ہے لیکن پھر بھی آپ اگر کپ کے ساب سے لیں تو ڈیر کا پانی شامل کر لیں اور اس کا پانی ڈرائی کر لیں پانی میں نے اس میں شامل کر لیا ہے اور آنگ جو ہے میں تیز کر دوں گی اس کی آنچ تیز ہوگی تو جیسے اس کا پانی دھوڑا سا ڈرائی ہوگا تو ہم آنگ کو ہلکا کر دیں گے ایم سوری اور یہ ساتھ میں جو ہے جناب رائتہ نہ ہو سیلر اور نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کچومر ریڈی کیا ہے مزید کے ساتھ میرا گلہ وہ ابھی بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا میں اس پر پروپر نہیں کر پا رہی ہوں تو جو کچومر ہے اس کو میں نے سیلرڈ کو تیار کیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ہم نے بیٹ کھول لیا ہے اس کی بھی بنائی کر لیں گے تو اس کو بھی کمی ہے اس کو بھی ہم ابھی دم پر رکھ دیں گے تو ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے رائتہ جو ہے بنایا ہے رائتے کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے چکندر نے دہی کا کلر جو ہے وہ پنک میں کر دیا ہے تو بہت ہی مزے کا اور جو باقی سیلرڈ ہے اس کے بیچ میں نمک کالی مچ اور زیرہ اجوائن ایک پنچ اور میں سر کا شامل کروں گی اور چار مسالہ تو بہت ہی مزے کا ہمارا کچومر سیلرڈ بنتا ہے تو اس کی خوشبوں کے ساتھ ہی بھوک لگ جاتی ہے بہت ہی ہے بار بار مجھے اپنی وائس آور کو روکنا پڑ رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کوفتے جو بنائی کے مراحل میں ہیں اور دال جو ہے وہ بھی ہماری تقریبا ریڈی ہو چکی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مزیدار سا گرین چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور کوفتے جو ہے ہمارے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم دال کی سائٹ پہ چلتے ہیں دال کو میں نے یہ دیکھیں جی ہم نے ایز یوزیل کسوری میتھی عددک سبس مرچیں جو ہے اس کو شامل کیا تھا دم کے بیچ میں رکھیں تو بہت ہی اچھا خوشبو اس کا آ رہا ہے بہت ہی آٹ کلاس قسم کا ٹیسٹ ہے کیونکہ جب بھی میں یہ والی دال ریڈی کرتی ہوں میں اس میں سونف کو ضرور شامل کرتی ہوں کبھی ایڈ کر کے آپ بھی ٹیسٹ کیجئے کہ اس کا ٹیسٹ توبالہ ہو سکتا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہماری یہ دال پندی ہے تو جناب آج کا ہمارا مینی جو آور ریڈی ہو چک ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریڈی پیس پسند آئی ہوں گی اپنا بہت سا کیا رکھی گا جلتی ملتے ہیں اللہ حافظ